اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب میں انسان کا مرتبہ بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے چنانچہ اشارت والی تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْ هُمْ مِنْ رِزْقِ مَا مَا اُرِيدُ اَيُتْعِمُونَ اِنَّ اللَّهَ وَالْرَزَّاقُ وَالْزُرْقُوَةِ الْمَتِينَ اللہ تعالیٰ نے اشارت ہم آتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کے سلی پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہ ہی چاہتا ہوں تو وہ مجھے کچھ کھلائیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے روڑی دینے والا روڑ اور روڑی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عبادت کیلئے پیدا سرمایا ہے اور انسان میں اس کی نیکی ودی کو الہام کر دیا ہے اشارت باری تعالیٰ ہے خالہ مہا خدور رہا کہ ہم نے نفس انسانی میں اس کی نیکی ودی کو الہام کر دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لئے عبادت کیسے کی جائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے صرف سے انبیاء علیہ السلام قائم فرمایا اور اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر دنیاں پھیلے جنہوں نے اپنے قول اپنے عمل سے اپنے عصف حسنہ سے مخلوقات کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح کی جاتی ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں اس کے ضمیر میں اس کی نیکی ودی کو الہام کر دیا ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی عطاقی اور سروشنی کی وجہ سے جو کہ نیکی ودی میں انسان کو تمیز کرنا سکھاتی ہے یہ نیکی ہے اور یہ ودی ہے تو انسان کے ضمیر میں کیسی روشن ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی ودی کو پہچانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے اس کام کو کنا چاہیے یا نہیں یعنی اس کا موصلی ہے کہ جو لوگ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں وہ بھی اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ اچھی بات کونسی ہے بری بات کونسی ہے آپ کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے کہ بھئی کسی کی شدوت کرنا کسی کی مجد کرنا کسی کی جو ہے قرضہ اضاف کر دینا اور کسی بیوار کی یادت کرنا ماں باپ کی شدوت کرنا کیسا ہے وہ فوراً بغیر کسی تعمل کے بغیر کسی سوچ کے فوراً یہ جواب جائے گا یہ تمہاں کام اچھے کرنے چاہیے یعنی جو وہ مصبانی ان کے بارے بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ قتل کرنا چوری کرنا کسی کو تکلیف دینا جناح کیسا ہے وہ فوراً یہ بتائے گا کہ تمام بات غلط ہیں اور نہیں کرنی چاہیے یہ وہ اپنی اسی ضمیر کی روشنی کی وجہ سے کہہ رہا ہے اور روشنی جو قدر جو سے تاب سمائی ہے بغیر کسی کتاب کے پڑے بغیر اپنی کسی مذہبی پیش وار سے اس بارے پوچھے پوچھنے کے بغیر یہ بتا دیتا ہے فوراً یہ کام صحیح یہ کام کرنے والے یہ کام نہیں کرنے ہو تو میں یہ کہ رہا تھا کہ ضمیر انسان کی روشنی ہے جو انسان کو برے بھلے میں امتیار کرنا سکھاتی ہے اس کا کام اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اچھا کام کرتا ہے نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ اس کو اتمناث رکھتا ہے اگر ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر سے ٹوکتا ہے اس کو ایک طرح کے کچوکی رگاتا ہے کہ تو نے یہ کام تم کیا ہے یہ کام تو نے غلط کیا ہے آخری شاہد ہمارے نوی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہ امام کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام ہوتا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے مگر یہ کام حکومت وقت کا ہے کسی بھی آدمی کو قانون ہاتھ ملینے کی اجاز نہیں دی جا سکتی اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو کام دیکھے اس کو زبان سکھے بھئی یہ کام نسینی آپ یہ کام کرد کیا ہے آپ کو یہ کام نہیں کنا چاہیے اور تیسرا ترجہ ایمان کا اور کمزور ترین درجہ یہ ہے اگر آدمی اس کو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں برا سمجھے کہ بھئی یہ کام کلکتا اس نے کام سہی نہیں کیا یعنی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا ہاتھ سے روکنے کی حد ہے یہ نہیں کہ آدمی جو ایس کو جو امالے پیٹھے یا پھر اور زلد کام کرے یہ تو کانون کا کام ہے اور زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا پھر دل میں برا سمجھے کہ اس نے یہ کام کلکتیا ہے اگر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی اور لوگ بھی یہ کام کرے میں نے بھی کہا دیا تو کیا فرق پڑا باپی لوگ میں تو کام کرے ہیں اگر بے نہیں بھی کیا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمیں یعنی دوزک ہمیں یعنی بھائشت جہاں دوزک اگر دوزک میں جائیں گے تو میں بھی چلا جائیں گے اور اگر دوز بھائشت میں جائیں گے تو میں بھی ساتھ جائیں گے یہ طرح کا شیطان کا دھوکہ ہے تو میں بھی کہا رہا تھا کہ جب تک انسان کا دمیر زندہ ہے اس کو وہ دھوکتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اور بارد ایک ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ضمیر کی وجہ سے اس نے غلط کام کیا ہے گئے اس خلاقی کام کیا ہے تو ضمیر کی ٹوکنی کی وجہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بھی کر دیتا ہے اسیم مثالیں ہیں کہتا ہے بھائی مجھے مجھے بھائی ضمیر چاہنی لینے دیتا تو مقصد یہ ہے کہ جس شخص کا ضمیر زندہ ہے تو وہ غلط کاری سے بار آجتا ہے اور اس کا ربیر مندہ ہوتکا ہے اندر سے کوئی روپ ٹوکنی ہوتی تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جب اندر سے کوئی بات نہیں ہو لی تو اسے سمجھ جائے کہ بھائی یہ تو اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کوئی مستانی ہے آپ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گناہ کی نشانی کیا ہے آپ نے اشارت ہم آیا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دن میں کھٹکے خوف اس وعات سے خوف سے نہ ہو کہ لوگ میں شرکت پر گتلے ہو جائیں یہ گناہ ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ضمیر کی آواز پر جو ہے لبی کہیں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں شریف کا مرچلے اللہ کا مرچلے اللہ دعا ہمی اور آپ کو اچھے مال کرنے کے توفیق اطاف ہمائے خاتم ایمان پر ہمائے ہمارینہ ایلز براغوں بھی